اسلام علیکم اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صورتیں جن میں صرف روزے کی قضا واجب ہے اور اس میں سے کہ کل آپ کی خدمت میں چار مسئلے ویان دیئے تھے اور باقی آج اگر کوئی کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور انسان اس کے کہنے کی بنابرا کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بات میں پتا چلے کہ صبح ہو گئی تھی اگر کسی نے کہا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ابھی ٹائم ہے اور ہم نے کھا لیا اور کھاتے رہے اور بات میں پتا چلا کہ نہیں ٹائم تو ختم ہو گیا تھا اب اگر ایسا کیا ہے تو بچاہیے کہ اس روزے کی قضا کرے بارے چھٹے کوئی کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے اور کھاتا رہے یا مزاق سمجھے کہ مزاق کر رہا ہے اور خود اپنے طور پر کوئی تحقیق نہ کرے نہ گھڑی دیکھے نہ معلوم کرے نہ آسان کی آواز سنے اور وہ کھاتا رہے ان چیزوں کو انجام دیتا رہے جو روزوں کو باطل کرتا ہے اور بات میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی تو اس کو بھی چاہیے کہ اس روزے کی قضا کرے آٹھویں انسان کو یقین یا اتمنان ہو کے مغرب ہو گئی ہے اور وہ روزہ افتار کر لے کبھی کبھی جب بادل آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ رات ہو گئی ہے آنڈھی طوفان بارش اور اس میں ایسا لگتا ہے جیسے رات ہو گئی ہے اور اس نے رات سمجھ کر افتار کر لیا بات میں پتا چلا کہ نہیں مغرب تو ہوئی نہیں تھی لیکن اگر مطلب اور آلود ہو اور انسان اس گمان کے دہت روزہ افتار کر لے کہ مغرب ہو گئی ہے اور بات میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی تو احتیاط کی بنبر اس صورت پر قضا واجب ہے نمح انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے اکثر روزے میں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تھوک کی وجہ سے یہ ویسے کلی کرتے رہتے ہیں پیاس کی وجہ سے پیاس لگی اور پیاس کی وجہ سے انسان کلی کر رہا ہے تاکہ مو تھوڑا سا تر ہو جائے اس کا مو تھوڑا گیلا ہو جائے اس کا انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے یعنی پانی مو میں گھمائے اور بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے اگر نماز واجب کے وضو کے علاوہ کسی وضو میں کلی کی جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے لیکن اگر انسان بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی گلے سے اتر جائے یا پیاس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو کہ جہاں پر کلی کرنا مستحب ہو جیسے وضو کرتے وقت تو کلی کرے اور پانی بیٹھے بے اختیار چلا جائے تو اس کی قضا نہیں ہے یعنی اگر جیسے وضو ہے وضو میں کلی کرنا مستحب ہے لہذا اگر وضو کے وقت کلی آپ جو مستحب کام کر رہے ہو کلی کر رہے ہو اس میں اگر کوئی تکرہ آپ کے گلے میں چلا جاتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن ویسے اگر آپ کلی کر رہے ہو خامخواہی کے لیے اپنے مو کو گیلا رکھنے کے لیے یا تھوڑا سا اپنے کو راحت پہنچانے کے لیے اور پھر اگر کوئی قطرہ آپ کو لگتا ہے کہ اندر چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا اور آخری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مجبوری یا تقیئے کی حالت میں روزہ افتار کرے تو اس پر روزے کی قضا رکھنا لازم ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں اگر ہم اپنے کو شو کریں کہ ہم شیعہ ہیں تو شاید ہماری جان کے لیے خطرہ ہو جائے اب ایسی صورت میں کیا کریں گے اس نے کہا کہ بتاؤ اب جہاں آئے اب ہم نے کہا کہ نہیں نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں اس نے کہا کہ نہیں میاں رمضان ہے روزہ کھا کے دکھاؤ اور ہم نے کھا لیا تو اگر کھا لیا تو ہم نے کیا کریں گے ہم اب اس صورت میں اس روزے کی انسان کو چاہیے کہ قضا کریں یہ دس چیزیں ہیں کہ جہاں کے اوپر کفارہ تو نہیں ہے لیکن قضا بہرحال واجب ہے بر محمد وعالی محمد صلوات